بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رمسانہ علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں بہت زیادہ سردی ہے تو سردی کے لحاظ سے کوئی میٹی چیز تو ہونی چاہیے یعنی کہ موسم کے لحاظ سے تو میں یہاں بھی بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ یہاں میں نے گاجرے لیے ہیں تین کلو ایک پیالی چینی میٹھا حس میں ضرورت کیونکہ کوئی زیادہ پسند کرتا ہے میٹھا کھانا اور کوئی کم یہاں بھی ایک گلاس دودھ آئل آپ کے پاس تین آپشن ہے آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں ڈالڈا گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں بھی میں یوز کروں گی آئل اور کھویا ہے مدام ہے الانچی ہے اور پستہ ہے چولے کو میں نے کر دیا ہے آن دیکھشی کو میں نے چورے پہ چڑھا دیا ہے اس میں میں ایک کروں گی آئل حس میں ضرورت پہ گھرم ہو گیا ہے اس میں میں ڈالوں گے الانچی الانچی ڈالنے کے باگ ہم اس میں ڈالیں گے گاجریں کیونکہ گاجروں میں پانی بلکہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ گاجریں تو آپ کو بتا ہے نا کیونکہ جیسی ہوتی ہیں بہت زیادہ انہیں بیوش ہوتا ہے اس لیے میں اس میں پانی کا استعمال اتنا نقید ہوگی یہ اپنے پانی میں ہی کتین ہے اس کے اوپر اب میں کھانگی ٹھکر آپ کو کریں گے ہم بہت سکلوں یعنی کہ اپنے جوس میں یہ پک جائیں اپنے ہی پانی میں وہ سردیا ہے کہ اس میں گاجر کا ہلوہ نہ ہو مجھے تو گاجر کا ہلوہ بہت پسند ہے میری فیملی کو زیادہ گزنیلا پسند ہے ویسے مجھے کافی زیادہ کمنٹ بھی آرہا تھے کہ گاجر کے ہلوے کی ریسپی ڈالیں اس لیے میں نے آج گاجر کے ہلوے کی ریسپی ڈالیں مجھے تو یہ صبح ناشتے میں بہت ہی پسند ہے چاہے دودھ کے ساتھ آپ کھائیں چاہے چاہے مجھے تو یہ بہت ہی پسند ہے گاجر کا ہلوہ پانی تو اس کا کافی پشک ہو گیا ہے بلکہ اس نے پانی چھوڑا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گاجریں بہت جوسی ہوتی ہیں اس میں کافی جوس ہوتا ہے یہ اپنے پانی میں ہی پکتی ہیں کیونکہ میں نے اس میں دودھ بھی اٹ کرنا ہے اب میں اس میں دودھ ڈالوں کی کیونکہ پانی اس کا خشک ہو رہا ہے گاجروں کا اس میں دودھ ڈالیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں کی دودھ اس میں اللہ الرحمن الرحیم لیجئے جناب اس میں دودھ پٹیا ہے جب دودھ پھشک ہوگا پھر ہم اس میں چینی ڈالیں گے اسے میں کروں گے پھر کور تاکہ دودھ جو ہے وہ ہو جائے خشک کتنا اچھا کلر آیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے بہت اچھا کلر آیا ہے ہماری گاجر کے ہلوے کا اسے میں کروں گے کلر یہاں پہ دودھ بھی ہو گیا ہے خشک اب میں اس میں ڈالوں گے چینی چینی بھی ہزبے ضرورت آپ کو یوز کر سکتے ہیں کئی لوگ زیادہ مٹھا پسند کرتے ہیں کئی لوگ کم کرتے ہیں مٹھا پسند لیکن میں یہاں پہ چینی ہزبے ضرورت ہی یوز کروں گی یہاں پہ میں چینی کا پانی کشک ہوگا اور اس کے بعد میں نے اس کی کرنی ہے بھونائی پھر یہ گاجر اپنا کلر چھوڑ دیں گے یہاں پہ میں گاجروں بھی کر رہی ہوں بھونائی کیونکہ سارا کام اس کی بھونائی کا ہوتا ہے آپ اچھے سے گاجروں کو بھونیں گے تب ہی تو اس میں جائکہ آئے گا تو کافی زیادہ ہی میند سے بلتی ہیں لیکن کہ گاجر کا علوان تو اب میں اس میں ڈالوں گے کھویا سارا کھویا میں نہیں ہوس کروں گی اسے بھی ہم تھوڑا سا کریں گے مکس زیادہ ہی ہم نے اسے بھوننا کیونکہ یہ سارا میٹ ہو جائے گا اس کے اندر چولے کو کروں گی پہ بند اب ہم گالیوں کو کریں گے تیشاپ موسیقی 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 کمنٹ میں آپ نے مجھے آج ضرور بتانا ہے آج کی میٹھی میٹھی سویٹ سی ریسپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگیں ویڈی کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں میں آؤں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ